موسیقی 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 بلانگ کرتے تھے تو جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا کیوں رہے ہیں تو وہ کتا دب میرے پاس تو ایک ہی چیز ہے جو میں بچوں کو دے سکتا ہوں وہ پڑھائی نہ زمین ہے میرے پاس نہ کاروبار ہے تو میں بچوں کو دوں گا تو پڑھائی ورنہ یہ ادھر آوارہ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے بس لیکن ان کو میں ایک زندگی پتا نہیں کب تک ہے لیکن ان کو تعلیم دے گا یہ ایک بڑی اہم سے ہوتا ہے جس طرح آپ کے فادر ہے ایسے ایسے والدین کو بہت بہت سلام اور بہت سی تعلیہ ایسے پیرنٹس کے لیے جو اپنی غربت یا اپنے مالی حالات کے باوجود بھی ایسی سوچ رکھتے ہوں کہ نہیں ان کو پتا ہو کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہاں تنگ نظر دیکھا ہے جن کے جو روشن خیال نہیں ہوتے اور جو جن کے تعلیم جیسے کہتا ہے کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو ایسے بڑی بات ہے لیکن آپ کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی حالات کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ اس وقت نہ اتنا کوئی اپنے پاس پیسے ہوتے تھے لیکن وہ کوشش کرتے تھے انہوں نے صبح میں کہیں کسی وڈیرے کے پاس کام کرنا پھر صبح میں سکول جانا شام میں کسی وڈیرے کے پاس کام کرنا پھر دوستوں سے وہ بکس لینا جو وہ انہوں نے جو پہلے سینئر سے بک لینا کہ آپ آدھی قیمت میں ہمیں دے دیں جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں ہم اس سفر کو آگے لے جائیں یہ ایک بیغام میں آپ لوگوں کو یہاں دیتا جاؤں گا کہ آپ کی جو بکس آپ کے بچوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو خدارہ اولڈ بک شاپس پہ یا جو مستحق بچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بعد ان کے لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں کام کی نہیں رہتی اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے بہت سی قیمتی کتابیں ہوتی ہیں جو ہمارے جو آنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں افورڈ کر پاتے ان کو آپ یہ کتابیں ضرور ریسائکل کیا کیجئے ضرور اولڈ بک شاپ پہ دیا کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے بہت سے لوگوں کے لیے وہ افورڈبل نہیں ہوتی ہیں جس طرح آنز الفقار نے بتایا کہ آپ کے بھائی جو تھے وہ اپنے سینئر سے کتابیں لے کے آیا تھا تو تو اس فاؤنڈیشن میں آکے آپ کو کیا کیا تبدیلیاں دیکھنے کو آپ کی زندگی میں کیا چینجز ہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا سفر ٹی سی ایف سے سٹارٹ ہوا کیونکہ جب میں آٹھویں کلاس سے سٹارٹ کیا میں نے سفر ٹی سی ایف کا تو آٹھویں کلاس تک مجھے ایک سیل جو ہوتا ہے بیالوجیکل سیل مجھے پتا نہیں تھا کہ سیل کیا ہوتا ہے یقین مانے تو اصل تعلیم جو ایجوکیشن تھی وہ آٹھویں کلاس سے میری سٹارٹ ہوئی تو وہاں سے پھر میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا کیسا ہے ٹی سی ایف کا جو محول ہے ٹی سی ایف میں جو بنیادی تعلیمی جو آپ کی سہولیات ہوتی ہیں وہ آپ کی مطلب وہ صرف آپ کو پڑھایا جاتا ہے یا آپ کو واقعی کنوے کیا جاتا ہے اچھا میں تھوڑا ڈیفرنس بتاؤں تو میں جب آٹھویں تک ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھ کے آیا تو میرے پاس وہاں نیچے بیٹھنے کے لیے بورا بیچھانا پڑتا وہاں بیٹھتا لیکن ٹی سی سکول میں جب میں گیا تو الحمدللہ ایک بہت ہی آلہ میار تھا اچھا سیٹ اپ تھا بیٹھنے کے لیے اور ایک کالیفائیڈ ٹیچرز تھے جو انہوں نے بہت کوشش کی جو مجھے آٹھویں کلاس تک نہیں آیا انہوں نے دو سال میں پڑھا کے مجھے اتنا کیا کہ میں نے میٹرک جب پاس کیا تو ایک گریڈ سے پاس کیا اور بغیر کوئی یعنی میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کرنی نکوش کرنی آگے آنے والی زندگی میں آپ نے کیا کیا خواب دیکھیں کہ آگے جا کے آپ کیا کریں گے ابھی تو آپ پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے بعد what next اچھا ابھی میں جوب کر رہا ہوں لیکن جوب کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہ رہا ہوں جو جہاں تک میں نہ پہنچ سکا وہاں تک میں اپنے اس بھائیوں کو پہنچا ہوں گاؤں کے ان بچوں کو پہنچا ہوں جہاں تک میں نہیں پہنچ سکا تو الحمدللہ میں نے TCF کی سپورٹ سے اپنے گاؤں میں ایک TCF اسکول اپن کروایا ہے اچھا ہاں اور سکھر آئی بیہ کے ڈائریکٹر سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی سپورٹ کی کہ جتنی ہو سکے گی کہ ہم آپ کے گاؤں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں سر یقیناً آپ کو اللہ کی غیب کی مدد ضرور ملتی ہوگی اور ہماری بھی اگر ہم بھی آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں اس کارے خیر میں سا لے سکیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارا ادارہ جو ہے وہ اس کا نام ہی The Citizens Foundation ہے تو ہم سب اس میں شریک ہیں کچھ لوگ اندر کام کر رہے ہیں کچھ لوگ باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بلکل دیکھیں میری بس ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک یہ قوم اپنی خود نہیں اپنی مدد کرتی تو اللہ تعالیٰ بھی کرنے گا تو وہ تو ہمیں خود ملجل کر ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تینکیو سو مک بہت شکریہ اور چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آئیں گے ہمیں ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا اہدِ رمضان اہدِ رمضان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید جنہاں وہ وقت آ چکا ہے جب ہم اپنی ذہنی آسمائش کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی نہیں ان کی ہاں ہوتا ہے تو ہمارا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سارے سوالوں کے جناب ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتے اور آپ لوگوں سے بھی ایک طرح سے ہماری ذہنی آسمائش کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اس لیے بہت سارے آرڈینزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہاں تین ٹیوے موجود ہیں حضب روایت جو مختلف انسٹیوشن سے آئی ہیں اور اپنی اپنی ذہنی قابلیت کا یہاں امتحان دیں گی پہلا ہمارا مرلہ ہوتا ہے قرآن و سنت قرآن و سنت میں ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو ایک منٹ کے اندر اندر اس کا جواب دینا ہوتا ہے اس لیے آپ سوشل میں کم وقت گوائیے گا جواب دینے میں زیادہ اور اگر آپ نے پاس کر دیا کسی بھی سوال کے جواب میں تو ہم دوبارہ پلٹ کر اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو سوال کے پاس ٹائم ہمارے ساتھ ہیں سیدہ سیرت زہرہ اسد رزا یہ ہیں جی سیٹ کالج سے اسے سیٹی سیٹ کالج ہاں شکریہ شکریہ آج سب کو روزہ لگاوا ہے بس آخر میں آگے رمزان صاحب یوں آگا لگا ہے سب کو بغیر سہری کا روزہ ہے ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ احمد اسامہ صدقی اکرا یونیورسٹی سے ٹیم سی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزیب اور حسن گورنمنٹ کالج نازم آباد سے تو جی پہلا راؤن سواب بھی جواب بھی کا قرآن و سنت میں پہلا سوال آپ سے کر رہی ہوں میں قرآن پاک کی کس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سب سے پہلے آیا ہے سورت کا نام بتائیں سورہ نور محمد سورہ علیہ وآلہ غلط جواب قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کا نام بتائی ہے جس میں اللہ پاک نے کلم کی قسم کھائی ہے تو بہت آسان ہے پاس خزانچی یہ رسول کون سے صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عزیفہ حضرت بلال حبشی ان ام الممنٹ کا نام بتائی ہے جو چمڑے کی اشیہ بنانے میں مہارت رکھتی تھی پاس شب محراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ہوئی تھی جو اپنے حسن میں بہت مشہور تھے حضرت موسیٰ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کیا ہوگیا حضرت حسن میں حضرت حسن ساری پرانے پاک کی اس سورہ مبارکہ نام بتائی جس میں اللہ پاک نے کلم کی قسم کھائی ہے کومن سینس کا سماعی ہے سورہ اکرا سورہ کلم آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیئے تھا کہ حضرت یوسیٰ اپنے حسن کی ویسے جو خوبصورتی کا ایک حصہ ہے ان کے پاس تین حصے تھے اچھا جی قرآن پاک کی سورہ آل امران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اکرامی سب سے پہلے آتا ہے خزانچی رسول حضرت بلال حبشی تھے اور حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ چمڑے کی اشیاء بنانے میں مہارت رکھتی تھی بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب ان کے اندر خود ہی پناہ ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی کومن سینس سے کام لیں تو آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا جس طرح جویریہ کے دو سوالوں کے اندر برک لے اور ان کا انسل تھا جس میں تو زیادہ کے جواب مجھے بھی آتے تھے اندازہ لگائیے مطلب کتنے آسان ہوں گے جویریہ کو بھی آتے تھے اس کے جواب اچھا ٹیم بی سے میرا پہلا سوال ہے قرآن کریم کے مطابق وہ کونسی قوم تھی جس نے بقاعدہ خدا کا عذاب دیکھ کر شرک سے توبہ کر لی حضرت یونس علیہ السلام قوم یونس حباب دلوز قرآن پاک کی کونسی سورہ مبارکہ تھی جس جو ایک دھات سے منصوب ہے سوری قرآن پاک کی کونسی ایسی سورہ مبارکہ ہے جو دھات کے نام سے منصوب ہے دھات 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 میٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے یعنی ون تھرڈ ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتا میں اسلامی پرچرم سب سے پہلے کس صحابی کو عطا کیا تھا زید بن حارسان جواب درست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے فوراں بعد دھات کس غزوے کی قیادت کی تھی پاس غزوے بنو قریزا اور قرآن پاک کی وہ سورت جو اگدھات کے نام سے منصوب ہیں آپ کی اسٹائی میں سوچئے دھات دھات اکثر اکثر پتا نہیں ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں لیکن ہڈی کی مضبوطی کیلئے اس کو پڑھا جاتا ہے لوہے کو عروی میں کیا کہتا ہے لوہے لوہے سورہ حدیت مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت پڑھی یہی بونز جب بچوں کے ہوتے نا اس کو پڑھ کے بچوں پانی دم کر کے بھی پلائے جاتے تھا کہ بچوں کی بونز مضبوط ہوں جی ٹیم سی قرآن کریم میں ظلنون کے نام سے کس پیغمبر کو یاد کیا گیا حضرت عثمان ایک بار پھر سوچ لیں ظلنون کے نام سے کس پیغمبر کو یاد کیا گیا حضرت یونس علیہ السلام قرآن مجید کی کونسی سورہ میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا ہے آس کس معلوم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی ابن حتب قریب ہے میرے خیال سے پناہ پرامس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے ٹھیک ہے ابن حتب سیئے جواب درست ہے یا غلط ہے مجھے بتا دیں آپ ٹھیک ہے جواب درست ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ان بھائی کا نام بتائی جنہیں مصر کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا پاس میراج کی رات پہلے تیسر اسمان پر صلی اللہ علیہ السلام کی ملکات کیسے نبی سے ہوئی تھی جبائی حضرت یبائی حضرت ازریس حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی اور حضرت بنیامن ہے جن کو یوسف علیہ السلام نے بلوایا تھا بنیامین بڑا چوٹی کا مقابلہ چل رہا ہے جی رو قسم کھاگا سیرا سکر بڑتکھائی ہے جنہیں ہماری جانہیں ایک سپر کریں جنہوں کتنے سوال آتے تھے جواب آتے تھے اس میں سے کچھ تو آتے ہوں گے ہے نا دو چار تو دو چار تو آتے ہوں گے زیشان بھائی کی نولیج مجھے پتا ہے بہتا ہے آرڈیو آرڈیو کم آرہی اچھا آرڈیو کم آرہی جی سکور بڑ کی صورتحال ہے جی کچھ یوں آرے نہیں بھائی تیس اور دس بھی ہیں تیس دس بھی ہیں تیس دس بھی ہیں تیم بھی سب سے آگے ہے تیس نمبر ٹیم سی دس اور ٹیم اے سب سے آگے ہے اچھا چھوٹی سی بریک دیں گے بریکشن واپس آئیں گے اور راؤنڈ ٹو شروع کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا اہد رمضان واپس آ چکے ہیں اور سواب بھی جواب بھی ہمارا اگلا راؤنڈ ہے چھپے خزانے اور اس میں ہم آپ کو ایک سوال آپ سے پوچھیں گے اور تین اشارے بتائیں گے اور آپ کو ان اشاروں میں سے اس سوال کا جواب دھوننا ہے اشارے بتانے کے بعد آپ کے پاس ہوں گے اسی پندر سکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب بدا ہے ٹھیک ہے بزر بجا کے چھکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بزر تھوڑی تھی دلے ٹائم بے بج رہی ہے ٹھیک نہیں کیا دوبارہ بجائیں بزر والا نہیں ہے بلکہ بجائیں ابھی بزر والا راؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی تا بجائے گی کبھی تا زندگی میں گھنٹی بجائے گی جب بجائے گا چپے خزانے کرنا ہے آج لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے آپ کو چلیں جی پہلا اے ٹیمی کے سوال آپ کے پاس ہے میرے پاس ٹیم بی کے سوال ہے آپ کے پاس سوال چپے خزانے میں میرا پہلا سوال ٹیم اے سے ہے کہ اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے بائیس جون دو ہزار سولہ کراچی قوال جواب درست تالیاں افسانوں کی مدد سے مصنف کا نام بتائیے اندھیرہ اجالہ خدا کی بستی چار دیواری تیسرا آدمی روزہ لہا خدا کی بستی چار دیواری تیسرا آدمی دراما رائٹر بہت مشہور ان کے ساری تصنیف ہیں خدا کی بستی پاکستان کا سب سے پہلا اور کسی کو بتائیں وہ بچی نے ہاتھ جائے زلدی سے زلدی سے اشتے ہیں ہسینہ موین نہیں جواب بتائیں بلکہ آپ مجھے بہرہا سفزواری کا آپ کو خیال یاد نہیں مجھے بھی یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے پتا ہے خدا کی بستی میں وہ جب چائل سٹار آئے تھے بہرہا سفزواری سب سے پہلا ہے خدا کی شاکت صدیقی صاحب اشانوں کی مدد سے پاکستان کے اہم دن کا نام بتائیے انیس سو پینسٹھ افواج پاکستان بی آر بی کنال ریڈیو پاکستان یوم دفاع یوم دفاع جواب درست ہے مجھے لگا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی آج ٹیم بی سے سوالہ آپ پوچھیں گے جی ٹیم بی اشارہ کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے کسور شاہ نور پروڈکشن مرزا صاحبان زل لے ہما آواز نور جہاں بولے بغیر بزر کی زلدی بتائیں نور جہاں ملکہ ترنم نور جہاں ملکہ نور جہاں نور صاحب نور جہاں نور جہاں نور جہاں یہ بزر والے راؤنڈ نہیں ہے ملکہ نور جہاں نور جہاں ان کو کنفیوز کر دیا بہتر بڑی مادر چاہتا ہوں جی لیکن نور جہاں آپ کی طالب بنگلہ دیشتر نہیں ہے نہیں اچھے جی اشارہ کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے قومی ترانہ تم غی حسنکار کردگی کراچی 1952 حفیظ آلندری جی حفیظ آلندری نہیں نہیں کمپوزا چلی کمپوزر کمپوزا پامی ترانہ کمپوزر دھن نہیں جیمیلو دین آلی جیمیلو دین آلی کب سے کمپوزشن شروع کر دی تھی بھائی احمد غلام علی چھاگلا جنہ نے راجو انکر چھوڑیں گے راجو جمیل صاحب کے ساہب مالے اشاروں کی مدد سے ملک کا نام بتائیے ساردینیا سسلی پیڈزا پیسا کا تیڑا منار ایٹلی جواب کرست ہے جیمیلو دین ایٹلی گیا تو مجھے اچھا پیزا نہیں ملا مجھے بڑا افسوس ہے مجھے پاکستان کے پیزا کی اعادت ہو گئی ہے ہم لوگ جب ایٹلی گئے تو وینس سے جب ہم نکلے آگئے وینس پر بھی چلو کوئی چیزیں مل رہی تھی ماں پر کچھ ایک انڈین رسٹونن تھا تو مرچے مل جاتی تھی لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہاں نمک ہے نہ مرچے ان کی لال مرچوں میں بھی مرچے نہیں تھی بھائی ڈال ڈال کے کھائیں لیکن کچھ لگا ہی نہیں کہ کچھ کھا رہے ہیں ہم لوگ اتنا تیکھا کھانے کے آدھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اٹلی کے جو نا وہ ان کے اپنے مدے نہیں سمجھ میں آتے ہیں ٹیم سی سے میرا پہلا سوال ہے چھپے خزانے کے لیے اشاروں کی مدد سے پیغمبر کنام بتائیے انجنئر قوم تیز ہوا کا عذاب امان حضرت موت یعنی حضر موت یمن کا ایک علاقہ ہے حضر موت انجنئر قوم تیز ہوا کا عذاب امان حضر موت پیغمبر کنام نو علیہ السلام حضرت قوم عاد حضرت صالح حضرت حود علیہ السلام اشاروں کی مدد سے شخصیت کا نام بتائیے اکاڈمی عدبیات پاکستان ریڈیو پاکستان حرف باریاب ستارہ امتیاز بڑا مشہور شہرین کا میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے آج کی رستانواد میں خیام ہو جائے افتخار عارف اشاروں کی مدد سے سیاسی شخصیت کا نام بتائیے ملتان چاہے یوسف سے صدا توہین عدالت کیس ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی یوسف رضا گلانی جواب درست تو جناب آپ نے جو ہمارے خزانے بھاپنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں آپ کا score board صورتحال یہ ہے ٹیم اے نے حاصل کیے بیس ٹیم بی نے حاصل کیے پچاس ٹیم سی نے حاصل کیے بیس ٹیم بی ہے سب سے آگے ٹیم ب اچھی جا رہی ہے جی اگلا ہمارا مرلا ہے جو جانے وہ جیتے یہاں وہ گھنٹیاں بجیں گی ٹھیک ہے ہم آپ سے سوال پوچھیں گے ایک ساتھ تینوں ٹیم سے جس کو پہلے جواب آئے گا وہ گھنٹی بجائے گا گھنٹی بجائے بغیر آپ نے جواب نہیں دینا پورا سوال سننے کے بعد گھنٹی بجائنی ہے جویریا پہلا سوال تشمیری عمام یوم سیاہ کس دن بناتی ہے ستائیس اپتوور جواب درست ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کب لانچ کی گئی تھی دوہزار چار دوہزار چار چار فروری سماجی رابطہ فیس بک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آسف ساید خوسا اپنے اہودے سے کب ریٹائر ہوئے تھے ہو جائیں گے ہو جائیں گے سوری کسی کو بھی نہیں آتا کسی سال میں ہو رہے ہیں سالے ڈیٹ بتا دی جائے نہیں کسی چلے مہینہ بتا دی جائے اچھا بیسے یہ اتنا ایمپورٹن سوال نہیں تھا کہ لوگ یاد رکھیں اکیس دسمبر دوہزار انیس ہاں تھوڑا ٹف تھا امریکہ کا شہر نیوارک کس دریہ کے کنارے واقع ہے نیوارک ہاں ہٹسن اچھا یہ چلے بتا دی جائے میں سوال اس کی جگہ کیٹ کر دیتا ہوں کہ سٹیٹیو آف لیبرٹی جو ہے مجسمہ ازادی جو نیوارک میں ہے ایسے ایسے وہ امریکہ کو کون سے ملک نے پریزنٹ کیا تھا رشیا نے رشیا 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 امریکہ کو کرے گا فرانس نے دیا تھا فرانس نے جواب درست ہے خون جمنے کے لیے خون جمنے میں کون سا وٹمن اہم کردار ادا کرتا ہے جی وٹمن کے کے جواب درست ہے اور خون سفید ہونے میں کون سا جذبہ سب سے زیادہ ہے بے غیرتی بے غیرتی ایسے سوال بھی ہونے چاہیے ایسے سوال بھی ہونے چاہیے اچھا ہو گیا؟ جی ہیدر آباد کا پرانا نام کیا ہے؟ نیرون کوٹ نیرون کوٹ نیرون کوٹ جواب درست ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کس شاعر کرے؟ مرزا غالب مرزا غالب جواب درست ہے مرزا غالب جواب درست ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 کا فائنل انگلینڈ کے کس مقام پر کھیلا جائے گا جہاں ہماری ٹیم کے پہنچنے کی کوئی امی نظر نہیں آرہی بیر بگم لورڈز فیفا فوٹبال فیفا کس کا مخفف ہے فیفا کس کا مخفف ہے؟ فیدرل فیفا کس کا مخفف ہے ایک سکر وہ بتا رہے ہیں اب بتا دیا بھی نے فیرل انٹرنیشنل فوٹبال اسوشیشن جواب دے سے پاکستانی پائلٹ ایم ایم آلم نے 1965 کی جنگ میں آدھے منٹ میں کتنے بھارتی جہاز oh my god پانچ پانچ ایسے ہوتے ہیں ہیرو جا بات ہے آدھے منٹ میں پانچ آدھے منٹ میں پانچ درست گھنٹی نہ بجا سکے ہیں بزر نہیں بجا نہیں نہیں انہوں نے پہلے کر گیا انہوں نے سوال سننے سے پہلی دھا دیا تھا جی اس طرح ہمارے سارے سوالات جو جانے مجیتے کے بھی ختم ہوئے اب ہم چلتے ہیں سکور بورٹ کی طرف اور پتا چلے گا کہ بازی انعامات کی لسٹ میرے پاس آگئی ہے very well done team c 20 team a 40 اور team b 110 تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو ملے گا ایکسپرس کی طرف سے جوسر بلینڈر کرشی کا گفت ہمپر شیسیل کا گفت ہمپر پورڈی کیر کا گفت ہمپر ہبا لائف کا گفت ہمپر سکرال کا گفت ہمپر انفینی کا گفت ہمپر فورٹائل کا گفت ہمپر میرے خیالے ہم بھی جویریہ چلتے ہیں تیسری نمبر پہ آ جائیں گے کچھ نہیں تو ابھی کسی دن نقاب کر کے آ جائے گا اور میں موچھے لگا کے ٹھیک ہے team موچھے تو لگی بھی ہے تمہاری تمہاری دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی کو ٹیم کو ایکسپرس کی طرف سے فوڈ فیکٹری پیل کی الیکٹرک گیبل الیکٹرک کتل شپ بھئی کیا ہے ایک تو یہ آئیسا ہے جب سے خرابی ہے سکرال کا گفت ہمپر فورٹائل کا گفت ہمپر کرشی کا گفت ہمپر ہبا لائف کا گفت ہمپر ٹورڈی کیر کی والکلوگ ریجن پلازا کے واؤچر اور شسائل کا گفت ہمپر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو ویس پوائنٹ کا ملٹی فنکشن بلینڈا پیل کی الیکٹرک گیٹر اور سینوچ میکپ کرشی کا گفت ہمپر سکرال کی طرف سے موبائل فون فورٹائل کا گفت ہمپر ٹورڈی کی والکلوگ ہبا لائف کا گفت ہمپر انفنی کا گفت ہمپر ایکسپریس کی طرف سے ہے ڈرائر اور شسائل کا گفت ہمپر موبائل اتنا پیار تو اس کے گھر والوں کو بھی نہیں آیا ہوگا کبھی ان لوگوں پر جی بہت سا ہی تالیا ان تینوں تیموں کے لیے اور آپ کو جو گفت ملے ہیں ہارنے کے باوجود اس کے لیے بہت سا ہی تالیا مطلب اگر آپ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ کچھ بھی جواب نہیں دینا پھر بھی ہم جو اتنا نام لے کے جائیں گے تو پھر تو یہ آپ کی بلد جرعت ہے ماشاءاللہ لیکن پھر بھی you well you played very very well اور ٹیم بھی آپ کو بہت رہت ہوا آجی آپ آجی آجی آنے دیں آنے دیں آنے دیں جی عمران آج سسج بتانا آج کے کتنے سوالات میں آتے تھے مجھے آج کے کچھ ہائروں مالے آتے تھے کچھ وہ اٹلی مالے آتا تھا اور تین چار اسلامی بھی آتے تھے تو a lack of knowledge خون سفید والا بھی تو آتا تھا خون سفید کی تو تاریخی مثالیں میں نے اپنے خاندان میں دیکھی ہیں اس لیے اس لیے میں جانتا ہوں کہ خون سفید ہونے کے لیے کس جزء آپ بتائیے بغیرتی زشان بھئی خون سفید ہونے کے لیے انسان کیا کیا element ہوتا ہے جو خون سفید ہو جاتا ہے تین option بغیرتی تین option بغیرتی بہیسی اور حسد 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 میرے خیال دیکھا مت کیا کرو مجھ سے حسد تم خون سفید ہو جائے گا تمہارا پھر خون کی برلے لگوانی پڑھیں گی یہی بیسیکلی وہ جڑ ہے جہاں سے باقی برائیاں شروع ہوتیں بالکل صحیح کہہ رہا بالکل حسد حسد اور حسد نوملی آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ آپ جس جگہ پہ آپ نہ پہنچ سکیں سب سے پہلی تو یہ کہ آپ کو صرف اس جگہ پہ موچنے کی خواہش ہو اور آپ وہ جگہ اچیو نہ کر سکیں اس لیے مولا علی کا قال ہے کہ جتنے آپ کی زندگی میں حسدین بڑھیں آپ سمجھ لیں کہ اتنے ہی آپ کامیاب ہیں تو کبھی حسدین سے پریشان مت ہوئے گا اس لیے کہ وہ آپ کی سکسس کی دلیل ہے مجھے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حسد کرنے والا کلم کھلا اللہ تعالی کی دین سے بغاوت کرتا ہے اللہ پاک کسی کو دے رہا ہے اور وہ اسے حسد کر رہا ہے یعنی کہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ایسے کھاتی ہے حسد جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتے ہیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے اپنی زندگی میں میرا ایک ایک ایکشپیرینس ہے کہ میں نے جتنا لوگوں کو خود سے حسد کرتے دیکھا ہے اللہ پاک نے اتنا دیا ہے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں اگر دے رہا ہوں تو تو کون ہوتا ہے حسد کرنے والا تو پھر اللہ پاک اور دیتا ہے جتنا لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے ان کو اور اللہ پاک دیتا ہے لیکن اللہ سلیکٹ کرتے ہیں کچھ اپنے بندوں کو جن کے تھرو وہ باقی بندوں تک اپنا فیض پہنچا سکتے ہیں اگر ہم ایمانداری سے اللہ کے بندے بن کے اللہ کی اس رضا کو ایمانداری سے آگے پہنچائیں گے وہ ہمیں اور دیں گے بے شک بلکہ سو میں سے ڈھائی پرسینٹ اس نے مجھے زکاة دینے کے لئے کہا اگر میں ڈھائی پرسینٹ ایمانداری سے دے دوں گا کیونکہ دوسرے بھی تو اس کے ہی بندے ہیں تو وہ مجھے کہے گا اگلے سال تم دو سو لو تاکہ تمہارے پاس پانچ بنے تم ان کو ایمانداری سے پچھاؤ پھر تین سو ہوگا and so on and so forth so we have to be very honest from our lord from ourselves باریا آپ کی زندگی میں although آپ بہت جانگے ہیں ماشاءاللہ نے experiences ہر کو اپنے اپنے پسپیکٹیف میں زندگی میں حاصل کرتا ہے آپ کی زندگی میں آپ کو حاسدین سے کبھی سامنا ہوا جی مجھے لگتا ہے میں نے بچپن میں کسی کو دیکھا تھا honestly آپ کو پتا ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو پتا ہوتا یہ جو لیڈی ہیں یہ بہت حسد کرتی ہیں تو میں سوچتی تھی میں اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گی میں کبھی نہیں because everyone is talking about this lady so I will not do this honestly یہ میں نے اپنے آپ سے promise کیا تھا کہ میں کبھی کسی سے jealous نہیں ہوگی کیونکہ مجھے لگتا تھا ان کو کتا مرا بولا جاتا ہے تو that was a self-promise اللہ پاک کسی کو کچھ دیتا ہے اس پر رشت آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا ہے لیکن آپ حسد کیسے کرتے ہیں حسد علی کا میں قول بار بار میں بار حسد علی کی قول اس لئے لے کر آتا ہوں کہ اتنا ان کے ایک قول کے اندر ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی سے کسی نے ان سے پوچھا کہ لمبی زندگی کا راز کیا ہے تو انہ نے کہا کہ وہ لوگ زیادہ لمبا جیتے ہیں جو حسد نگاہ جو اپنے آس پاس ان کی نگاہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی اور وہ لوگ لمبا جیتے ہیں جو سر جھکا کے آجلی کے ساتھ اپنے کام سے کام لگے رہتے ہیں اور یقین کریں کہ یہ اتنا پریکٹیکل میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی لائف میں اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک آپ کی جو کنٹینٹمنٹ ختم ہوتی وہ صرف اسی چیز سے ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں وہ کیا کر رہے یہ کیا کر رہے اگر آپ اپنی زندگی کو صرف فوکس کر لیں کہ آپ کیا کر رہے آپ نے کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمارے سیل فون سمارٹ فون ہم بہتر سے بہتر لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ اس کے فیچرز ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں سپورٹس کار مہنگی سے مہنگی کار کساری کساری آرام اور جو کنٹینٹمنٹ ختم کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے وہ کیا دیکھے کہے گا اس سے مقابلہ اس سے مقابلہ جو بہت ضروری ہے زندگی میں اور پھر تو یہ فریس کبھی ختم ہوتی نہیں ہے جویریہ پھر تو یہ کہ جب بھی آپ اچھیف کریں گے تو اس سے آپ کو آگے کوئی نہ کوئی اور نظر آئی جائے گا اسد آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہمیں عجیب لگ رہا ہے بہت عجیب لگ رہا ہے کوئی کلام آپ سے سن لیتے ہیں اسد کو ہم کتنے عجیب لگ رہے ہوں گے یہ سوچیں آپ وہ تو ہم روز ہی لگتے ہیں اس کو یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سب مائک کھول دیں یہ تو آپ سب سے ساتھ بہت اچھا ہے مائک کھول دیں ماسد آری واسد اچھ بھئی یہ بھلا لے 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 مجھے تو ماشاءاللہ روزانہ آپ سب کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے رہتا ہوں سیکھتا بھی رہتا ہوں بس دو دن کی لگن آرہے بھائی اس کے بعد پھر تم کہاں جی کیا سنا رہے ہیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلو علی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ لب پر نات پاک کا نغمہ 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 بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جی وابا سانے ہیں اور آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ کچھ ذرا باقی ریسپی سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ روز ہم کچھ نہ کچھ پاکستانی کھانے بنا رہے تھے آج ہم بنا رہے ہیں صرف فرائی چکل اور یہ بڑا مزدار ہوتا ہے مجھے تو بڑا پسند ہے مائک اچھا مائک کہیں نیچی چلا گیا سوری آباری ہے بس تو جی شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بتاتی چلوں بلکہ آج عمران عباس آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کیا ہو رہا ہے اور حکیم صاحب نازل ہو چکے ہیں کیسے حکیم صاحب آپ حکیم تارک ہے بہت سا ایتالیا آپ نے بڑا اچھا گفت دیا مجھے میرا گفت چوری ہو گیا حکیم صاحب چوری نہیں ہوا میں ہی رکھا تھا مل گیا تھا حکیم صاحب ہمارے لئے خالص شہد لے کر آئے تھے جب پچھلے سال سے رانے وعدہ کیا ہوا تھا اور ساری ٹیم کو انہوں نے خالص والا شہد دیا ہے میری شہد کی بوتل پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا حکیم صاحب پلیز ایک اور شہد کی بوتل جی بتائیے کیا کیا دھنا ہے اس میں اچھا boneless chicken ادھا کلو fresh red chili chopped 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 6-8 fresh basil leaf یعنی tulsi کے پتے 12-15 پتے cornflor 3 کھانے کے چمچ ڈا ڈا 1 white pepper 1 کھانے کے چمچ oil 4 کھانے کے چمچے لہسن chopped 3 کھانے کے چمچ fish fish sauce اچھا یہ بیش ہو شہد ہے fish sauce fish sauce 3 کھانے کے چمچ dark soy sauce 3 چائے کے چمچ brown sugar 2 چائے کے چمچ numk حسب زائقہ سے کم حسب زائقہ سے کم شملا مرش 3 کھلر شملا مرش 3 کھلر کیوبز میں کٹے ہیں اچھا 3 ہری پیاز 1 پیالی 3 کھلر کیوب یہ کیا ہوتا ہے 3 کھلر کیوب کیوب نہیں 3 کھلر شملا مرش yellow red and green کیوبز میں کٹے اور اس کے پات ہری پیاز اور کاجو جن کو ہم کشو نٹ کہتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں چکن اچھا یہ بھی تم پڑھو میں پکا رہی ہوں سب سے پہلے ایک بول میں چکن کان فلو انڈا وائٹ پیپر اور نمک ڈال کر مکس کر کے فرائے کر لیں پھر کھنائی میں اول دال کر گرم کریں پھر لیسن ڈال کر سوتے 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 اس کے بعد فریش red چلی بیزل لیو فش سوس سویا سوس براؤن شگر ڈال دیں پھر شملا مرچ ہری پیاز چکن اور کاجو ڈال کر پکائیں آپ کی سٹر فرائے سٹر فرائے چکن ویڈ کیشو نٹ تیار ہے تیار ہے کیمیرامن جی اور کیمیرامن ان کے ساتھ میں عمران عباس ایکسپریس انڈرٹینمنٹ سے لائیو اور جی جہاں بات ہوتی ہے کھانے کھانے کی تو ہم وہاں پینے کو کیسے بھول سکتے ہیں تو کرشی کا جامع شیری کھانی باتیں نہیں کرو اور رمضان کے دے ہیں کرشی کا جامع شیری آپ کو دے تازری کا احساس رمضان میں اور رمضان کے بعد کیونکہ اس میں ہے سو فیصد خالص ارکیات گلاب اور سندل کی بہترین خوشبو کے ساتھ اور جی اب تو الائچی کے ذائقے میں بھی دستیاب ہے گرین کلر کا جامع شیری دودھ میں ملا کے پیئیں ویسے پیئیں آپ پانی میں ملا کے پیئیں بس پینا ضروری ہے تاکہ آپ پائیں سارے دن کی تازگی اور جی بات کرتے ہیں آپ سکرال کی وہ لوگ جو اپنی زندگی سے مرثاز کو نکال چکے ہیں ان کے لئے خوشکبری ہے کہ سکرال آ چکا ہے اور بہت پہلے سے آ چکا ہے سکرال استعمال کیجئے کیونکہ سکرال جو ہے وہ ہیلڈی میٹھا ہے یعنی کہ آپ اس کو استعمال کریں زیرو کیلوریز ہوتی ہیں اس کے اندر خاص کر ڈیابیٹک جو پیشنٹ ہیں وہ بہت آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو ڈائیٹ کانشیس ہیں عمران عباس کی طرح وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں نفسیاتی مریض نفسیاتی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور جی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا جی لیمن میکس کی آپ بتائیں لیمن میکس لیمن میکس کا سب سے اچھا دلوں کو دھوڑ ڈالے دلوں کے مل دھوڑ ڈالے جی آگے لیمن میکس کے اندر ہزاروں لیموں کی طاقت اس بوتل کے اندر سمائی ہوئی آپ سوچیں گے ہزار لیموں کی کیسے لیکن وہ کانسنٹریٹ کر کے انہوں نے ہزار لیموں کی طاقت جو کڑی سے کڑی اور چمی سے جمی چکنائی کو یہ دھو کر ایک بہت اچھا لیمن فریکٹی فریکنس آپ کو ملتا ہے اور اب یہ 3x یعنی 3x بیٹر گریس کٹنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اس کو آپ استعمال کیجئے اور اس کا اشتہار ضرور دیکھئیجے اس میں دو بڑے خوبصورت چہرے آرہے ہوتے ہیں جو ایک دوسری کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک عمران عباس اس میں ایک عمران عباس اور دوسری سجل علی ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ پورے مہینے چلے ایسے ہی چلتا رہے میکس لانگ بار میرا ہیرو اچھا جی انہوں نے یہ بھی کہا تو حکیم صاحب ماں موجود ہے حکیم صاحب آج کیا آیا آج بھئی بڑی مزدار چیز ہے اور وہ ہے زیتون کا تیل زیتون کا تیل اور زیتون جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے بالکل آلیو آلیو آل کے بارے میں حکیم صاحب بتائیں گے مختلف اس کی جو ہوتی ہیں وہ گریڈز ہوتے ہیں پومیس ہوتا ہے ایکسٹر برجن ہوتا ہے اور ایک ایکسٹر ایکسٹر برجن ہوتا ہے ماں تک پوٹ ہے مچھلی اس میں ڈالیس کی سمیل آرہی ہے ماں تک آپ کو شدیف قسم کی کیا تھا اس کے اندر جو یہاں تک ایکسٹر 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 اینہ ایکسٹر ایکسٹر فش اس کی آرہی ہے فش ساس دی لیکن پکنے کے بعد پرے محول جا پتیMic حکیم صاحب زیتون کی طرف آئیں گے بلکل زیتون کی طرف آئیں گے زیتون کا ذکر بجاری پرانے کریم میں بھی ہے باقیدہ ایک صورت ملہ طرح نے صورت تین میں ذکر کی ہے اس کے علاوہ بھی ہے مختلف جگہ پہ اور پہلے کی جو کتب مقدس ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہمیں اور زیتون کو ایک بھرپور پھل ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزائیت کے اعتبار سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ طوفان نو کے بعد جو زمین کے اوپر سب سے پہلے ایک چیز نمائے ہوئی تھی درخت وہ زیتون کا ہی تھا اور زیتون کو امن کا اور سلامتی کا بھی ایک نشانی مانا جاتا ہے زیتون یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسانے فرمایا ہمارے ہاں بطور پھل کے لوگ اس کو کام استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہے لیکن پھائل جو ہے وہ بہت اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ تو حضرت عصید علن ساری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کہ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل کیا گیا جتنا یہ ہمارے لئے فائدہ مند کھانے میں اتنا ہی لگانے میں بھی ہے لگانے میں اس طرح کہ آپ دیکھیں اکثر ہاں چہرے کے اوپر اگر آپ لگاتے ہیں بالوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ ناخن کے لیے بہت اچھا ہے ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کلشیم ہوتا ہے مگنیزیم ہوتا ہے اور اس میں زنک بھی ہوتا ہے اچھا 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 میں آپ سے پوچھوں گا بھی اور اپنی آرڈینس کو بھی کلیر کروں گا ایک سر لوگ جب کوکنگ کرتے ہیں زیتون میں اور اولیو آئل میں تو کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہلتی ہو گیا اس لئے انہوں نے اولیو آئل میں بنایا ہے لیکن آپ کو میں ہاں ایک بات بتاتا ہوں چلوں کہ کوئی بھی جو آئل ہوتا ہے چاہے وہ کوکنگ آئل آپ کا ریگولر ہو یا آلیو آئل ہو یا کوکنٹ آئل ہو جب ایک سیٹن ہیٹ پر پک جاتا ہے جس طرح ہمارے کھانوں میں تو اس کی وہ آلیو آفادیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ وہی بن جاتا ہے جیسا آپ کا ریگولر کوکنگ آئل ہے یہ صرف اس صورت میں اچھا ہے جب وہ کچھا آپ ڈریسنگ کے طور پر یوز کریں سیلیڈز کے تو یہ اس سالسی سے باہر نکل آئے زیتون کا کوکنگ آئل بھی ہے ہاں ہاں زیتون کا کوکنگ آئل بھی ہے جب وہ گرم ہوتا ہے ایک سرٹن ہیٹ کے بعد اس کی وہ آلی آفادیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر ایک ریگولر آئل بن جاتا ہے تو آپ لوگ اس خام خیالی سے باہر نکل آئی ہے کہ آپ آلیو آئل میں کھانا پکا رہے ہیں تو وہ ہیلڈی ہے آئل اس وقت تک ہی ہیلڈی ہے جب تک وہ کک نہیں ہوا ہیٹ نہیں لیتے جب تک اس کو گرم نہیں کرتے جب آپ گرم کر لے تو اس کی آفادیت کام ہو جاتی اس کے لیے آلیو آئل کی استعمال کرنے کے بہترین طریقہ یہ کہ آپ سیلڈ تیار کرتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو کر لیں اس کے بعد آپ ویسے اس کو رزانہ نے ہارمو لے لیں تو اگر آپ ایک ٹیبل سپون اس کا آلیو آئل کا رزانہ نے ہارمو لیتے ہیں تو آپ کو ناشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اتنا غزائیہ سے برپور ہوتا ہے یہ آئل کا ایک ٹیبل سپون جعفر صادقہ اللہ کہ جو بچے جن کا ویٹ نہیں بڑھ رہا ہوتا وہ اگر زیتون کے ساتھ جوہ کا جو دلیا ہوتا ہے جوہ کا ستتو اگر اس کے ساتھ آپ دو چمچے آلیو آئل کو بلینڈ کر کے بچوں کو دینا شروع کر دیں تو بچوں کے شولڈرز پر وزن نہیں ہوتا یا ان کا ویٹ نہیں بڑھا ہوتا ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ویسے استعمال کرتے ہیں تو اس لیے آپ کا ویٹ ریڈکشن میں کام آتا ہے یہ کتنی کمال کی چیز ہے جو لوگ اس کو اگر رزانہ جیسمنٹ کرنے ہارمو لے تو ان کا کبھی ویٹ نہیں بڑھے گا ان کا ویٹ نہیں بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں میں کبھی درد نہیں ہوگا ان کے ناخن اکثر خواتین شکایت کرتی ہیں میرے پاس کلیننگ پر بھی آتی ہیں مجھے لائیو کالز بھی آتی ہیں پروگرام میں اپنے طبی نبی پروگرام میں کہ حکیم صاحب ہمارے نیلز جہاں ٹوٹ رہے ہیں تو اگر آلیو والا بھی استعمال کرتے رہے ہیں تو آپ کے نیل کے بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کے بال جیہاں وہ نہیں خراب ہوں گے سکن جو ہے اس میں جیہاں سکن کے لیے سکن ڈیزیز میں بہت فائدہ ماند ہے حکیم صاحب گرین آلیو بلاک آلیو کالا ماتا وہ ساری کے سارے یہ کیا ڈیفرنٹ اس کی دیکھیں سب سے اچھا جو ایکسٹر ورجن ہم کہتے ہیں جس کو ایکسٹر ورجن آئیو اس میں جو کلر ہوتا ہے ایکسٹر ورجن تو دونوں اس کا ہی نکل رہا ہوں لیکن بلاک آلیو کا یا گرین آلیو کا دیکھیں اس کی مختلف اقسام ہے جو آلیو ہے اس کے بہت سی اقسام ہوتی ہے سب بھی فائدہ ماند ہے لیکن ایکسٹر ورجن جس کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ پھل لیتے ہیں فریش پھل ہوتا ہے تازہ پھل کا جو آئیل ہوتا ہے اس کو ہم ایکسٹر ورجن کہتے ہیں پہلی دفعہ آپ نے مشین میں ڈالا اور نکل ہے اس کے بعد جو ہوتا ہے پروسس آل جو ہوتا ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ پروسس رفائند ہو جاتا ہے اس میں آپ اس کا وہ جگٹلی ہوتی ہے اس میں اس بھی آئیل ہوتا ہے لیکن وہ اتنا فائدہ ماند آئیل نہیں ہوتا حال اکوالٹی کا نہیں ہوتا وہ شامل ہو جاتا ہے پھر آپ پروسس پھل جو ہوتا ہے آپ کے پاس پہلے سے رکھا ہو اس میں آپ ڈالیں لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ ایکسٹر ورجن آئیل ہوتا وہ آپ لے لیں اس کو استعمال کریں تو جو میں فائدہ بتا رہا ہوں کارڈیو اسکلی ڈیزیز آج کل بہت عام ہوتی جاری ہے اس کے لیے اگر آپ آلیو آئیل لیتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوگا آپ کو اور اسی طرح سکن کے حوالے اس میں نے جو بات کر رہا تھا کہ سکن کینسر تک سے آپ کو یہ اس کے پتوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے جو آلیو کے پلانٹ کے جو پتہ ہے وہ کینسر سے بچاؤ کا اور کینسر کینسر سے بچاؤ کا بلکل کام کرتا ہے لیکن آئیل جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ اس کے لیے آئیل جو ہے اور اس کے بعد پانسٹیپیشن کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ کا نروس سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک کرتا آپ نے دیکھو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں فالج میں آپ اس کا مساج کریں مساج بھی کریں لیکن ساتھ میں اس کو کھائیں بھی جس طرح یہ بیرونی طور پر فائدہ دے گا ایسے آپ کو اندرونی طور پر بھی فائدہ دے گا یہ آلیو وائل شیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جویریہ سنا آپ نے جی جی میں نے سن لیا اب میرا جو ہے وہ جگن تو میری تیار ہو گئی ہے اور میں اس طرح بنا رہی ہوں منٹ لیمنٹ آپ فاریہ کو بھی کچھن میں کیوں نہیں بلا لیتی تاکہ آپ چیک کریں نا کہ یہ کتنی منٹ لیمنٹ یہ غرارہ آج پہنے کے آئی ہیں تو میں نے کہا یہ غرارہ خراب نہ ہو جائے کہ ان کا کچھن تک آتے آتے کچھن میں جاتی ہے فاریہ آج ہے آج ہے آج ہے تو جی میں بنا رہی ہوں منٹ لیمنٹ جس کے لیے ہمیں چاہیے تھنڈا پانی دو گلاس لیکن پہلے اگر آپ نے چینی اس میں مکس کرنی ہے تو تھوڑا سا سادہ پانی اس میں ڈالیں گے اچھا جی لیمو کا رس پانچ کھانے چمچے پودینہ آدھی گھٹھی کیونکہ اب جو گھٹھی آ رہی ہیں اس میں تو آدھی گھٹھی اتنی سی ہوتی ہے پہلے زمانے میں آتی تھی بڑی بڑی پودینے کی گھٹھی جو فری میں دے دیا کرتے تھے سبزی والے اب تو بھائی بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور چینی جو حض بے ضرورت آپ سکرال بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک رائٹ سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں حض بے ضرورت کالا نمک آدھی چاہی کی چمچی اور اس کے لاوہ برف تو جی میں نے اس میں ادھر آجائیں یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے کالا نمک اور پانی ڈال دیا ہے یہ پودینہ ہم نے ڈالے ہے اس کے اندر اور یہ ہمارے پاس ہے لیمن جوس جو ہم اس میں ڈالیں گے اور گرینڈ کریں گے اور بنا لیں گے تھنڈا تھنڈا بھی یہ بارف بعد میں ڈالے گی ورنہ پھر وہ چینی مکس نہیں ہوگی آپ اسو گرینڈ کریں آپ کیا بناتی ہیں کھانے میں ویسے گھر میں کچھ سالٹس یہ بھی میں نے بنایا ہے بنا چکی بنا چکی ہے بنا چکی ہے سب سے اچھی کیا چیز بناتی ہیں ڈیزرٹ ٹرائی فل اچھا اور کب سے کب سے شوق ہوا کھانے میں بچپن سے شوق تھا کھانے میں بنانے کا بجے نہیں نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے کھانے کا ہے ہاں بہت اچھا آپ کے حالت دیکھتا ہے کہ آپ بہت کھاتی ہوں گی کیوں آپ کو پتا ہے ائرلائن تو کھانا بلکل بلکل اچھا جی یہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریبا نہیں کیا ہٹارک میں دیا چلتے ہیں واپس آئیں گے تو صرف جویریہ آپ کا یہ منٹ لیمنیٹ بنا رہی ہے نہیں پس ہو گیا ہو گیا تیار ہو گیا بس ہم اس کو گلاس میں نکال رہے ہیں اور آپ یہ بریک میں نکالیے ہم آگے دکھا دیں گے لیکن جاتے جاتے ہماری ڈش تو دکھاتے ہوئے جائیں جو بنائی اتنی محنہ سے ہم نے کہا ہے ٹائٹ کلوز جب یہ چارج ان اور قریب اور پاس اور پاس اور پاس یہ دیکھئے بہت کلوز اپ کتنا خوبصورت ہے جویریہ ہم جادہ خوبصورت توی ڈش لگ رہی آج ماشا اللہ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف واپس آتے ہیں آپ دیکھتے رہی ہے اہدے رمزان اس وقت تک جویریہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گی اس کے بعد ہم جویریہ کو خدافز کریں گے دیکھتے ہیں اہدے رمزان کے بعد آگے اس بریک کے بعد کیا ہے